اسلام علیکم ایک سوال جو آنکھوں سے متعلق آپ سے ضرور پوچھا جائے گا اگر آپ نے اپنی آنکھوں کا سفید مطیق آپریشن کروانا ہے یا اپنے والد یا والدہ یا نانی دادی میں سے کسی کا بھی سفید مطیق آپریشن کروانا ہے تو ڈاکٹر آپ سے سوال پوچھے گا کہ آپ نے لینز کونسا ڈالوانا ہے عموماً لوگ ہمارے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ لینز کونسا استعمال کرنا چاہیے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کتنی دیر چلتا ہے ان سارے سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں دی جائیں گے اس ویڈیو کے بیسیکلی تین کمپننٹس ہوں گے نمبر ایک کے لینز کی ٹائپس کیا ہیں نمبر ٹو یہ کہ لینز کس قوالیٹی کا یا کتنا مہنگا یا کس برینڈ کا ڈالوانا چاہیے کونسا آپ کو سوٹ کرے گا نمبر تھری یہ کہ کیا ہر آنکھ کے لیے ہر لینز سوٹیبل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سفید موتیا بیسیکلی کیا ہے وہ ہماری پیچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے اس کا لینک آپ کو ابھی نیچے مل جائے گا اس کے علاوہ سفید موتیا کا آپریشن کیسے ہوتا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے دوران کیا ہوتا ہے کس قسم کے طرح استعمال ہوتا ہے یہ پیچھلی دونوں ویڈیوز میں ہم ایکسپلین کر چکے ہیں لینزز جو ہیں وہ ان کی اقسام کیا ہے بیسیکلی ہم 5 ڈیفرنٹ ٹائپ کے لینزز جو ہیں وہ آج ایکسپلین کریں گے اس میں نمبر 1 ہے مونو فوکل نمبر 2 ہے بائی فوکل نمبر 3 ہے ٹرائ فوکل نمبر 4 ہے ای دی او ایف یا ایکسٹینڈیڈ ڈبتھ او فوکس اور نمبر 5 ہے ٹورک لائیول جو نمبر 1 ہے مونو فوکل مونو فوکل مونو کا مطلب ایک یہ ایک ایسا لینز ہے جس کا ایک ہی فوکس ہے جب بھی آپ کی آنکھ میں جائے گا تو یہ آنکھ کو ایک پرٹیکلر پلین کے اندر دکھائے گا وہ پرٹیکلر پلین یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دور کی نظر ہم عمومن اس میں کریک کرتے ہیں تو یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس کے اندر جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ڈیش بورٹ سے باہر دیکھ رہے ہیں تو باہر کی جو دنیا ہے جو دور کا نظارہ ہے وہ آپ کے لئے کلیر ہے لیکن ڈیش بورٹ کے سپیڈو میٹر یہ جو یہ کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑا ہوا یعنی بالکل نزدیک کی نظر جو ہے وہ آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی نزدیک دیکھنے کے لئے اس لینز کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر اینک آنکھوں کے اوپر اینک استعمال کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو نزدیک کا ٹھیک نظر آسکے عمومن جب سفید محتی کا آپریشن کیا جاتا ہے تو چالیس پنتالیس پچاس سال کی عمر کے اندر لوگوں کو نزدیک کی اینک لگی بھی ہوتی ہے اور وہ عادت ان کی اوپریشن کے بعد بھی چلتی رہتی ہے تو it is very easy اور more than 90% ہم مونو فوکل لینزز استعمال کرتے ہیں اور نزدیک کی اینک لگا دیتے ہیں جس کے ساتھ انسان کی زندگی بہت ایزی لی ازرتی ہے مونو فوکل، بائی فوکل، ٹرائی فوکل اور ای ڈی او ایف کے انتر جو ایڈوانٹیجز یا ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں وہ جب ہم یہ سارے کو ایکسپلین کر لیں گے تو پھر انڈ کے اندر بیان کریں گے کیونکہ کوئی بھی چیز شر اور خیر کے بغیر نہیں ہوتی اس کا کچھ خیر کا کمپننٹ ہوتا ہے یعنی ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں بائی فوکل جو لینزز ہیں بائی کا مطلب دو ہوتا ہے وہ دو ڈیفرنٹ پوائنٹس کے لیے فوکس کریں گے یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے انتر یہ آپ کی جو دور کی نظر ہے اس کو فوکس کریں گے اور بالکل نزدیک کی نظر یعنی کہ بک ریڈنگ ڈسٹنس کو فوکس کریں گے سو یہ بائی فوکل ہو گئے پھر ٹرائی فوکل جب بھی دور یا نزدیک کے درمیان کا جو ایڈیا ہے جس کے اندر لیپ ٹاپ ساتھ میں ہیں جس میں سکرینز آتی ہیں اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ تھوڑے سے دھنڈلے نظر آتے ہیں آج کل جو دور ہے وہ کمپلیٹی سکرینز کا دور ہے اور ہر بندے نے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ کام ضرور کرنا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ٹرائی فوکل لینزز سب سے زیادہ سوٹیبل ہوتی ہیں ٹرائی فوکل لینزز کے اندر آپ کو دور کا نزدیک کا اور درمیان والے حصے کا جس کے اندر آپ کے لیپ ٹاپس ہیں وہ ٹھیک انظر آ رہا ہوتا ہے پھر آتے ہیں ایکسٹینڈیڈ ڈپت او فوکس اب ایکسٹینڈ ڈپت او فوکس والے جو لینزز ہیں وہ دور بھی ٹھیک نہ دکھائیں گے وہ انٹرمیڈیٹ ٹھیک دکھائیں گے لیکن نزدیک ٹھیک نہیں دکھائیں گے تو آپ کو نزدیک یعنی بک ریڈنگ کرنے کے لیے پھر بھی انک لگانی پڑے گی لیکن کچھ جو انٹرمیڈیٹ والا حصہ ہے جیسے سکرینز ہوگی وہ آپ کا کور ہو جائے گا تو یہ آپ کا ایک طرح کیا تھوڑا سا گلاسز فری سولیشن بن جاتا ہے جب بھی ہم بائی فوکل ٹرائی فوکل یا ایکسٹینڈ ڈپت او فوکس کے لینزز کسی انسان کی آنکھ میں ڈالتے ہیں تو تقریبا نائنٹی پرشنٹ آف تر ٹائم اس کو اینک کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر اس کا کوئی بہت باریک بھی نہیں کا کام ہے جیسے کوئی بہت ہی جو ہے وہ زیادہ بک ریڈنگ کر رہا ہے یا بہت ہی زیادہ کمپیٹر کے اوپر کام کر رہا ہے یا کوئی بہت باریک جو ہے وہ کڑائی سلائی کا کام کر رہا ہے جس کے اندر کنسٹریشن زیادہ چاہیے یا جس کے اندر آپ کو ویجن کی ریکوارمنٹ بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے ان ٹین پرشنٹ ٹائمز کے لیے آپ کو پھر بھی اینک کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ایک ٹائپ اینک جو ہم لگاتے ہیں جس کے اندر سلینڈریکل لینزز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے کورنیا کی شیپ یا آپ کی آنک کی شیپ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سلینڈریکل نمبر آتا اس سلینڈریکل نمبر کو فوکس کرنے کے لیے یا اس نمبر کو زیروں کرنے کے لیے یا اس اینک کو اتارنے کے لیے ہم ایک خاص قسم کا لینز استعمال کرتے ہیں جو کہ آنک کی اندر یعنی انٹراکولئر لینز ہوتا ہے لیکن وہ بھی سلینڈریکل لینز ہوتا ہے جس کو ہم ٹارک لینز کہتے ہیں تو اگر آپ کی آنکھ میں اسٹیگمیٹیزم کے چانسز ہیں تو وہ پھر آپ کو ٹارک لینز چاہیے سو یہ بیسیکلی پانچ ڈیفرنٹ ٹائپس کے لینزز ہو گئے ہیں اب جیسے میں نے کہا تھا کہ ہر چیز کا ایک خیر کا کمپننٹ ہے ایک شہر کا کمپننٹ ہے سو ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ بائی فوکل، ٹرائی فوکل یا آپ کے ایک سنڈی ڈپت و فوکس کا یہ ہے کہ آپ اینک کے بغیر اپنا گزارہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی کوئی ٹرک ڈرائیور ہے اور اس کو ہم اس قسم کا لینز ڈال دیتے ہیں تو اس کو نائٹ ٹائم ڈرائیونگ کے اندر ہیلوز نظر آنا شروع ہو جائیں گے یا اس کو پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے اسپیشلی ڈارک انوارمنٹ کے اندر تو یہ ریزن یہ ہے کہ ایک لینز جو ہم نے ایک مونو فوکل لینز جس نے ایک پرٹیکلر پاور کو فوکس کرنا ہے ایک پرٹیکلر جگہ کو فوکس کرنا ہے جب اسی لینز کے ہم دو جسے کر دیں اور اس میں سے کچھ حصہ دور کو فوکس کرے کچھ حصہ نزدیک کو فوکس کرے تو وہ اپنا کام سو فیصد طریقے سے نہیں کر پاتا جہاں پر اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو کنٹراسٹ کا پرابلم ہوتا ہے کچھ لوگوں کو گلیر اور ہیلوز کا پرابلم ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو بالکل یہ سوٹ نہیں کرتے اب سوال یہ ہے کہ آپ جو کو لینز کیا ہر لینز آپ کی آنکھ میں ڈل سکتا ہے کہ نہیں ڈل سکتا یہ بسکلی کوسکن آپ کی آنکھ کے مکمل مہینے کے بعد بتایا جا سکتا ہے جو آپ کے آئی سپیشلسٹ ہیں جو آپ کے کیٹریکٹ سرجری کو پلان کر رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ مل کے یہ چیز ڈسکس کرنی ہے کہ کیا یہ لینز میری آنکھ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں کیونکہ اگر سفید موتیا کے علاوہ آپ کی آنکھ میں کسی قسم کا اور کوئی مسئلہ ہے فور ایکزمپل کالا موتیا ہے ایج ریلیٹڈ میکولا ڈی جنریشن ہے ڈیابیٹک ریٹنوپیتی ہے یعنی زیابیتیس کی وجہ سے آپ کے جو پردہ ہے اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی اثرات ہیں تو یہ لینزز آپ کی آنکھ کے لیے مناسب یا موضوع نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی آنکھ میں پہلے ہی ایک پرابلم چل رہا ہے اور اگر ہم ایسا لینز ڈال دیں جو کہ آدھا دور دکھاتا ہے آدھا نزدیک دکھاتا ہے اور لائٹ کو ہنڈر پرسن پراپر فوکس نہیں کر باتا ہے جیسے ملٹی فوکلز کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کی آنکھ اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے سو یہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ آپ کے لیے کون سا لینز سب سے موضوع ہے اور فور اگزمپل جیسے کوئی اگر ٹرک ڈرائیور ہے میں نے پہلے ایکسپلین کیا اس کا نائٹ ٹائم ڈرائیوینگ ہے مستقل تو اس کے لیے ایسے لینزز کے اندر پرابلم آ سکتی ہے سوپ سےہلے ہیں یہ لینززز مہنگے سستے کون ہوتے ہیں اب کون سا برینڈ میرے لئی کون سا برینڈ کیا یہ لینززرززز زندگی چلتا ہے یہ لینس ایک دفعہ آپ کی آنکھ پڑ گیا توowezeمیویموئرہیوھ رہتا ہے لینززززہ تیسرززززززةززززز ایب یک کہ suffer multiplier چھاڑ نہیں کرتے وہ ساری زندگی کیلئے ہوتا ہے بہت ریئر کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ لینز سوٹ نہیں کر رہا ہی ہے لینز خراب ہو گیا یا کوئی بیماری ایسی ہو گئی ہے چوٹ لگ گئی ہے تو ہمیں لینز کو نکالنا پڑتا ہے اور اس کو کسی قسم سے ریپلیس کرنا پڑتا ہے اب جو ڈیفرنٹ برینڈز کے اور ڈیفرنٹ سٹائل کے لینزز ہیں ان کی پرائیس کیوں ڈیفرنٹ ہے اور بیسیکلی آپ کو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا لینز ہم پچاس ہزار کا ڈالیں گے دوسرا کہہ گا نہیں ہم لاکھ کا جو ہے وہ آپ کا پیکج بن جائے گا تیسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو دو لاکھ کا ڈالیں گے بیسیکلی ڈیفرنس کہاں پہ آ رہا ہے ڈیفرنس جو ہے نا وہ ایک تو برینڈ کے اپنے اندر آتا ہے کہ آپ نے کس برینڈ کا کس سٹائل کا کس قسم کے فلٹرز والا کیا لینز آپ نے سیلیکٹ کیا ہے آپ اس چیز کی جو اگزیمپل ہے وہ اس طرح سے لینے کے لینز کا جو میٹیریل ہے وہ اس اس کے اوپر پہلے ایک پروپر ریسرچ ہوتی ہے اور وہ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ لینز مٹیریل سیف ہے پھر وہ ہم پانچ سال دس سال تک آنکھوں میں جب استعمال کرتے آتے ہیں اور اس میں کوئی ایڈورس افیکش نہیں آتے تو یہ برینڈ اس کو اس مٹیریل کو ٹک اپ کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ ایکسپریمنٹ کے طور پر لانچ کرتے ہیں اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک پروپر ریسرچ کے بعد ایک لینز ڈیزائن ہوتا ہے اگر کوئی کمپنی اس لینز کی سیمپل کوئی بنا لیتی ہے تو وہ اس پورے ڈیٹا کو اور اس سیفٹی کو کوئی نہیں کرتی جو بیسی کے لیے ایک بڑی کمپنی میں اپنی لینز کو بنانے سے پہلے کیا ہوتا ہے اور جو اس کو ہسٹری ہوتی ہے اور جو پچھلے موڈلز اس نے ریلیز کی ہوتے ہیں اس ساری کے ساری ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کا جو سمجھ لیں کرکس ہے جو اس کا کنکلوجن ہے وہ اس ایک لینز موڈل کے اندر آ رہا ہوتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ قوالیٹی کنٹرولز فور ا ایک جگہ پہ جو ہے وہ سو لینزز اکٹھے بڑھنے اور ایک جگہ پہ ایک ایک لینز کو آپ چیک کر کے اور اس کو قوالیٹی کنٹرول کے اوپر اس کو ساری کے ساری چیزوں کے اوپر چیک کر کے جو آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں اور اس میں سے آپ کے ڈسکارڈ ہو رہا ہے اور قوالیٹی آپ نے دینی ہے تو ڈیفنیٹلی جو ایکسپنسیو لینزز ہیں ان کی یا جو برینڈز ہیں پروپر ان کے لینزز کی قوالیٹی میں نو ڈاؤٹ کوئی شکل نہیں ہے اگر آپ سستہ لینز ڈ دیوال لیتی ہیں اور بعد میں وہ لینز آپ کی آنکھ کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو چینج کرنا ایک بڑا سمجھلیا اوپریشن ہو جاتا ہے ایز کمپیرٹو کہ ہم نے پہلے سے سادے سفید موتی ایک اوپریشن کیا تھا سو اگر آپ کسی بھی برینڈ جیسے الکون ہو گیا آرینر ہو گیا یا ہویا ہو گیا اجزائز ہو گیا یہ سارے کا سارے جو بڑے برینڈز اس وقت چل رہے ہیں وہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی برینڈ چیز کرتے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ریکنائزڈ ہیں ان کے ساتھ آپ ہی آنکھ جو ہے وہ بیسٹ پاسیبل سولوشن میں رہے گی اگر آپ کوئی لیس نون برینڈ یوز کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ لینز آپ کو تنگ نہ کرے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت وہ اگر آپ کو سوک نہیں کر رہا ہے یا کسی اس میں پرابلم ایسی آگئی ہے تو پھر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ کا کوئی سوال لینز سے مطالق ہے تو وہ نیچے آپ کمنٹ سے پوچھیں میں عموما ہم اپنے سارے کے سارے کمنٹس کو ضرور پڑتا ہوں میری ٹیم جو ہے وہ میری لسٹ لیک کر کے دیتی ہے کہ جیسا ریسی کا جواب دینا ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی جتنے بھی کیوریز ہیں ان کو پراپرلی جواب دیا جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور دوسرے لوگوں کے انفرمیشن میں بھی اضافہ کریں بہت بہت شکریہ